پنجاب اسمبلی میں نون لیگ کو ایک بار پھر سے جھٹکا لگ گیا ایک درجن سے زائد ارکان کے ووٹ مسترد ہو گئے صدارتی انتخاب کے لیے مسلم اگنون کے کل ووٹوں کی دادات 169 تھی لیکن جب نتیجہ سامنے آیا تو صرف 141 ارکان کے ووٹ مولانا فضل الرحمان کو مل سکے نون لیگ کے 16 ارکان کے ووٹ مسترد ہوئے جبکہ دو ارکان ووٹ ڈالنے کے لیے نہ پہنچے اتنی بڑی تعداد میں ووٹ مسترد ہونے پر قیادت میں پریشانی کی لہر دوڑ گئی دوسری جانی پنجاب اسمبلی میں حکومتی اتحاد کا صرف ایک ووٹ مسترد ہوا جبکہ ایک اور رکن ووٹ دینے نہ آیا پیپلز پارٹی کے ساتھ ارکان نے ووٹ ڈالا اور ان کا بھی ایک ووٹ مسترد ہوا نون لیگی رانوما خواجہ عمران رزیر کا کہنا ہے کہ نون لیگ کے 16 نہیں 12 ووٹ مسترد ہوئے انہوں نے کہا کہ دو ووٹ تحریک انصاف کے اور دو پیپلز پارٹی کے مسترد ہوئے لیگی رانوما نے کہا کہ ووٹ جاہے غلطی سے مسترد ہوئے یا منصوبہ بندی سے دونوں صورتوں میں افسوسناک بات ہے